اسلام علیکم زندگی چلتی رہتی ہے اگر اتنے پیاروں کو کھونا کوئی حسان نہیں ارشد شریف صرف ایک جرنلسٹ نہیں تھا وہ ایک بہادر ندر محب بوطن ہماری فائٹ کرنے والا ہماری جنگ لڑنے والا جرت مند صحافی جو برسوں سے ڈٹا ہوا تھا میدان میں وہ جو سوال پوچھنے کی جرت رکھتا تھا وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا وہ مسکراتے ہوئے سب کو ایکسپوز کرتا تھا وہ جو پورے سبود کے ساتھ پورے پروف کے ساتھ انویسٹیگیٹیو جنرلزم کر رہا تھا وہ ارشد وہ ارشد جو ہم سب کا ہم سب کا بہت قریبی تھا وہ ارشد شریف جس کی ماں نے پہلے بھی شہید کھو دیئے اس کا بچہ آج پھر شہید ہو گیا خیق اور بچہ شہید ہو گیا ارشد آپ نے شعور دیا آپ نے صحافت کو ایک عزت توقیر دی آپ نے ارشد نوجوانوں کو سوال کرنے کا صلیقہ سکھایا بغیر گالی دیئے بغیر تحمت لگائے سبود کے ساتھ اچھے طریقے سے مافیاز کو ایکسپوز کرنا ہستے ہستے اسکراتے ہوئے بہت ساری باتیں کہہ دینا اور ہم سب کے دلوں میں دماغوں میں بہت سارے سوال پیدا کر دینا ارشد جہاں بھی ہو جہاں بھی اللہ اللہ نے آپ کو رکھا ربیش ایک شان توقیق کے ساتھ رکھا اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے اپنی جنت میں جگہ دے اللہ میں گواہی دیتیوں ارشد ایک ندر صحافی تھا وہ بہت بڑی جنگ لڑا تھا میرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کی زیر میرے اللہ ارشد شریف کی قربانی قبول کی زیر وہ وطن کی جنگ لڑا تھا وطن کی خودمختاری کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑا تھا وہ میرے اللہ وہ حقیقی ازادی کی جنگ لڑا تھا وہ وطن پرستی کی جمہوریت کی جنگ لڑا تھا وہ انصاف کی قانون کی جنگ لڑا تھا وہ سوال پوچھتا تھا بڑے اس سلیقے سے سوال کر رہا تھا میرے ارشد ہم سب کا ارشد شریف جو علامت ہے بیداری کی جو علامت ہے جنت کی جو علامت ہے بہادری کی ارشد اللہ کی نعمتوں میں دیا اللہ کے فضل و کرم میں دے دیا ہم نے اللہ جو کچھ ہوا کیسے ہوا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے میرے رب آپ نے ساری چیزوں کو ایا کرنا ہے انشاءاللہ میرے رب یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں جہاں سے رحمت اور انصاف ہوتا ہے جہاں سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے اور وہاں سے رحم ہوتا ہے میرے والک رحم ورما رحم فرما پاکستان پہ پاکستان کے فائٹرز پہ رحم فرما میرے اللہ کرم فرما آمین سو مآمین